اسلام علیکم فرنس پچھلی ویڈیو میں آپ کو فریج کے بلب یا LED کے بار بار جلنے کی وجہ اور اس کا حل بھی بتایا تھا جس میں سے ایک وجہ دور سوچ کا خراب ہونا بھی تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ دور سوچ ہی خراب ہے اور اگر خراب ہے تو اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے کیسے تبدیل کرنا ہے تھرمو سٹیٹ کے ساتھ لائٹ اور فین کا ٹوٹل کنیکشن اس دور سوچ کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر یہ سوچ پراپر کام نہ کرے تو لائٹ اور فین پراپر نہیں چلتا تو ابھی میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو یہاں سے اس کی لائٹ بند ہو گئی ہے ابھی ساری لائٹ چل رہی تھی ابھی بند ہو گئی ہم اسے کھول کے چیک کریں گے اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے ہم اسے ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کے ساتھ کا دور سوچ لائکے اسی طرح اس کی وائرز اتار کے اس کے ساتھ لگا کے دوبارہ فٹ کر دیں گے ہم اس کی وائرز اتاریں گے اور میٹر کی مدد سے اس کی کنٹینیوٹی چیک کریں گے اس بٹن کا الٹا سسٹم ہوتا ہے یہ پش کرنے سے آف ہوتا ہے اور چھوڑنے سے آن ہوتا ہے یہ دیکھیں اس دفعہ یہ آن نہیں ہوا یہ فین بٹن اس وقت کام نہیں کر رہا تو اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو یہاں سے اس کے دو کلپس ہیں اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں یہ بٹن اس سپرنگ کی وجہ سے دونوں پوائنٹس کو ملاتا ہے تو جس جگہ پہ یہ سپرنگ آکے ٹچ کر رہا ہے اس جگہ پہ دونوں پوائنٹس پہ کاربون آ چکا ہے تو ہم اس کا یہ سپرنگ نکال لیں گے باہر اور سب سے پہلے تو سپرنگ کی سائٹ چینج کریں گے مطلب پہلے یہ والی سائٹ تھی تو اب ہم ادھر والی سائٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نوب نکال کے جس کی وجہ سے یہ سوچ آن آف ہوتا تھا اس کو ہم پہلے یہاں سے ساف کریں گے اس کے بعد ہم وڈی فوٹی لگائیں گے اس سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے پوائنٹس باہر نکال لیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے ان پوائنٹس کو صرف اور صرف یہ ریگمار سے ساف کر لینا ہے یہ پیتل کی پتریاں ہیں ان کے ساتھ سپرنگ نے ورٹ کرنا ہے یہ ایک سائٹ ساف ہو گئی دوسری پہ بھی اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح کاربن آیا ہوگا ہے اب ہم یہ پوائنٹس دوبارہ لگا دیں گے اسی جگہ پہ یہ پوائنٹس غلط نہیں لگیں گے یہ جہاں سے نکلیں یہ وہیں پہ لگیں گے اس کے بعد ہم اسے اس کے اوپر آیا کاربن بھی ساف کر لیں گے یہ پلاسٹک کی نوب ہے اس کے اوپر ہم ریگمار نہیں لگائیں گے کیونکہ پھر وہ اس کے بھر نکلائے گی اور وہ اس کے کام کرنے میں رکاوٹ بنے گی اس کی ہم نے سائٹ چینج کر دی اس کو دبائیں گے تو یہ اس سے پوائنٹ کٹ کر دے گا چھوڑیں گے تو یہ پوائنٹس ملا دے گا اس کا کور اوپر لگاتے ہیں اب ہم اسے اس جگہ پہ لگا دیں گے دوبارہ اس کی کنٹینیوٹی کو چیک کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے کام کرنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں لائٹ چل گی فوراں میں بٹن کو پوش کرتا ہوں اس کے دیکھتے ہیں لائٹ بند ہوتی ہے یا نہیں لائٹ بند ہوگی اور ساتھ ہی فین آن ہو گیا اب میں اسے چھوڑوں گا پھر لائٹ آن ہو جائے گی اور فین بند ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا بٹن ٹھیک ہو چکا ہے اسے ہم دوبارہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اس کا ایک سمپل ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ دور کو بند کرتے وقت اس کو تھوڑا پاس لے کے آئیں اور اس جگہ سے دیکھتے رہیں کہ لائٹ آف ہوتی ہے یا نہیں تو آپ جب بند کرنے لگیں گے تو وہ لائٹ آف ہو گئی ہے یعنی ہمارا سوچ اس وقت کام کر رہا ہے وہ اس کے اندر انفرال لائٹ سے آن ہو گئی ہے فین بھی آن ہو گیا ہے اور اس کی مین لائٹ آف ہو گئی ہے ہمیں شور ہو گیا ہے کہ ہمارا سوچ کام کر رہا ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو دور سوچ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ سمجھا دیا اب آپ خود سے سوچ کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور اگر چینج کرنا ہو تو چینج بھی کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدے مند ثابت ہوگی ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا چینل کو سبسرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں آج کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی